لیکن آج بھی جو ایڈوکیشن میں یہ ڈسپیریٹی ہے کہ ایک بچہ وہ ہے آپ تصور کیجئے ایک بچہ وہ ہے جس اپنے پرسنل کمپیوٹر پہ وہ شکشہ حاصل کر رہا ہے اور پچاس ہزار روپے مہینہ وہ دیتا ہے اور دوسری طرف وہ بچہ ہے جو صرف اسکول میں اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بڈے میل مل جائے وہ بچہ ہے جب دونوں بچوں کو آپ سوسائیٹی میں کھڑا کریں گے ایک بچہ وہ ہے جو پچاس ساٹھ کلو بیٹر کی سپیٹ سے دوڑے گا اور دوسرا بچہ وہ ہے وہ لنگڑا ہے تو دونوں بچے آپ اس میں کیسے کمپیٹ کر پائیں گے موسیقی 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 جوہرے ہیں ہمی مرمتہ راکہ جب آپ مرمتہ مجھوم کیا امتہ 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 اور امتہ تیتل Probe. But very seldom you find a book where all the three things are excellent. And I am pleased to say that today's book Each One Teach One is one of those books where everything is excellent. For that I congratulate Mr.ilyas Malik my friend who has given his valuable time to compose this book. جیسا اشوک صاحب نے بھی بتایا تھا کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لیبیا میں گزرا اور ہم نے بھی اشوک صاحب کے ساتھ کافی باتیں شیئر کی قضافی صاحب کے بارے میں وہ ہی بات ایک کلرفل پرسنٹلی ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو تھے جس میں کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں بہت سے کام انہوں نے اچھے کیے بہت سے کام بورے کیے جیسا ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے لیکن ایک کام جو مجھے قضافی صاحب کا اچھا لگا وہ یہ تھا کہ قضافی صاحب نے اپنے ملک میں کیجی سے لے کے گریٹویشن تک فری ایجوکیشن کا انتظام کیا ہوا تھا وہاں ہر بچہ فری پڑتا تھا گورنمنٹ اس کا خرچہ اٹھاتی تھی اور اس سے زیادہ یہ تھا کہ وہاں لیبیا میں ایک سسٹم تھا جس کو کوپریٹیو سوسائیٹی سسٹم کہتے ہیں اور جو ایسینچل چیزیں ہوتی تھیں آپ کی ضرور روز ملڑا کی چیزیں دال چاول آٹا یہاں تک کہ ریفریجریٹر اور ٹیلیویزن وہ سب اس سسٹم کے ثروب قضافی صاحب اپنے پبلک کو ڈسٹریبوٹ کراتے تھے اور ایک کوپریٹیو شاپ ہر ایریے میں ہوتی تھی جس کوپریٹیو شاپ سے آپ جا کے اپنے راشن کارٹ دکھائیے جیسے ہمارے راشن کی دکانے ہوتی ہیں اور اپنے حصے کا سامان لے لیجے ان شاپس کو یہ انسٹرکشن تھی کہ ان شاپس کے اوپر اس ایریے کے اسکول کی بچوں کی اٹینڈنس وہاں آتی تھی اور اگر بچہ اسکول نہیں آتا تھا تو پیرنٹس ور نوٹ ایلیجیبل ٹو ٹو ٹیگ دیک راشن یہ فضافی صاحب نے کیا تھا دوستو اگر ہم اپنے ملک کے پس منظر میں اپنے ملک کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات کریں تو جی چاہتا ہے کیونکہ آپ سب لوگ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ یہاں سب لوگ موجود ہیں اس لیے جی چاہتا ہے کہ اس کتاب سے آگے جل کے تھوڑی بہت باتیں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کی جائیں ہم نے یقیناً اشوک صاحب نے جیسا بتایا ہے کہ ہم نے بہت سارے مائل سٹون کروس کیا ہے ہم ستر پرسنٹ بچوں کو اسکول لے آئے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی بھی تیس پرسنٹ بچے جن کی دادات ملینز میں ہوتی ہے وہ بچے ابھی بھی ہمارے اسکول سے باہر ہیں دوسری ہماری پرابلم جو ہے وہ جو ایڈوکیشن کے اندر ایڈوکیشنل سسٹم کے اندر ایک ڈسپیریٹی ہے آپ یقین جانی ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مجھے ایک اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا کسی کام سے وہاں آدھار و آدھار کچھ میں جو اور کی بات کر رہا ہوں ویسٹن یوپی سے میرا تعلق ہے میں جب وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس اسکول میں پانچ سو بچے انرولڈ ہیں ہو سکتا ہے علیاس ملک صاحب اپنے اگلی کتاب میں اس موضوع پر گفتگو کریں کہ اس اسکول میں پانچ سو بچے انرولڈ ہیں مجھے بڑا تاجب ہوا یہ جان کے کہ بھائی یہ تین بچے ہیں تین ٹیچر ان پچاس بچوں کو کیسے پڑھاتے ہوں لیکن جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ وہاں ایک ٹیچر تھے وہ جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ وہاں بیٹھے تھے میں نے کہا صاحب کہ میں نے تو سنا تھا آپ کہاں تین ٹیچر ہیں باقی دو ٹیچر کہاں ہیں کہلنے صاحب ایک ٹیچر تو جو ہے وہ ویکسینیشن والی ٹیم آئی پی ہے اس کے ساتھ کہیں نہیں ہے اور دوسرا ٹیچر جو ہے وہ ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے اس نے کام پہ لگایا ہے اب آپ سوچئے کہ پانچ سو بچے اور ایک ٹیچر اس ٹیچر کا کیا ہچر ہوتا ہوگا اور وہ ان بچوں کو کیا پڑھاتا ہوگا یہ ہم سب صرف تصوری کر سکتے ہیں ایک طرف ہماری سوسائیٹی میں ہمارے یہاں ایسے ہی سکولز ہیں جن سکولز میں ہر بچے کے لیے اپنے لیے کمپیوٹر ہیں اور ہماری سوسائیٹی میں ایسے بھی سکولز ہیں جہاں بچے صرف مد ترم بھیل دینے کے لیے اسکولزوں میں جاتے ہیں ابھی میں ایک ریپورٹ کہیں پڑھ رہا تھا آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہماری یہاں 80% بچے سکولز میں آ چکے ہیں لیکن ان میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو بچے آٹھوے کلاس جیسا شوک سامنے بتایا کہ آٹھوے سے پہلے ڈراؤ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ ایک سروے ابھی آیا تھا کہ 53% بچے جو ہیں ہماری یہاں ایسے ہیں جو آٹھوے کلاس میں آنے کے باوجود illiterate ہیں وہ اپنی ٹیسٹ بک کے سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ ان سے کہیے کہ اپنی ٹیسٹ بک سے وہ ایک سبجیکٹ پڑھ کے بتا دے تو وہ سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتے گاندھی جی کا مجھے وہ یاد آرہا ہے گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ دیش اس وقت آزاد ہوگا جس وقت آزادی کا پھل اس لائن میں کھڑے ہوئے اس آخری آدمی تک پہنچ جائے گا تب اس دیش کو آزاد سمجھ جائے گا ہم ایڈوکیشن کی بہت باتیں کر رہے ہیں ایڈوکیشن ہم اس وقت اپنے کنٹری کو ایڈوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے اس فیل میں کچھ کیا ہے جب ہمارا اس ایڈوکیشن کا فروٹ ایڈوکیشن کا پھل سوسائٹی میں موجود ہر اس کمزور بچے تک پہنچتا ہے جس کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اسکول جا سکے ہماری آپ دیکھیں ہمارے کنٹری میں روز جانے کتنی یورسٹریز بن رہی ہیں ہماری یہاں یورسٹریز کی تعداد پانچ ہزار ساتھ زیاد پانچ ہی کتنے ہزاروں کے بہت چکی ہوگی آپ کوئی ڈاٹا اس لیے نہیں پیش کر سکتے کہ روز کئی یورسٹریز بن جاتی ہیں لیکن ہمارا یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری جو یورسٹریز ہیں دنیا کی تین سو ٹاپ یورسٹریز میں ہمارے ملک کی کوئی یورسٹری استان گرہنڈ نہیں کر سکتی وہ اس میں نہیں آتی ہے اور جبکہ کس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں ہم کہتے رہے کہ ہم نے ایڈکیشن میں بہت کچھ کیا ہے مجھے ایک ایک پریس کانفرنس یاد آتی ہے جب میں ایڈکیشن کی بات کرتا ہوں وہ ٹانی بلیر کا ٹائم ہے ٹانی بلیر was elected پرائیم سٹر اف انگلینڈ for third time third consecutive time and when a correspondent of bbc asked him a simple question he said Mr. بلیر you have won the election third time can you tell me what are your three priorities for انگلینڈ and Mr. بلیر very frankly said that my three priorities for انگلینڈ will be education education and education this i am talking about england a country which is self-sufficient which has 10 or 15 universities amongst 300 top universities of the world that prime minister is saying that my priorities for my country will be education education and education you see the importance of education جس دن سے یہ برمانڈ بنا ہے جس دن سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے ایک فیکٹ جو اسٹیبلش ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ قوم ہر وہ گروپ ہر وہ انسان جو انسان ایڈوکیشنلی فارورڈ ہے جس کے پاس گیان ہے جس کے پاس نالیج ہے وہ حاکم ہوتا ہے اور وہ گروپ جس کے پاس نالیج نہیں ہوتی جس کے پاس گیان نہیں ہوتا وہ محکوم ہوتا ہے اس کے اوپر شاسن کیا جاتا یہ بات بلکل اسٹیبلش ہو چکی ہے اب ہماری عام طور کی روز بارہ کی زندگی میں دیکھی آپ کہ گیان کی کیا مطلب نالیج کی کی امپورٹنس کیا ہے اب یہ معمولی سا قصہ آپ کو تین دن پہلے کا بتا دوں میرے موبائل میں کوئی پرابلم ہوئی اور میں وہ موبائل لے کے کسی دکان پہ گیا میں کیونکہ میرے پاس موبائل کی نالیج نہیں تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہونا ہے اس نے وہ موبائل مجھ سے لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب اس کے اندر جو ہے مائک خراب ہو گیا اور اس مائک کو مجھے ریپیر کرنا پڑے گا آپ کو دو گھنٹے موبائل میرے پاس چھوڑنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیجے کتنے پیسے لگیں گے صاحب ساتھ سو روپے لگیں گے میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے موبائل لیا موبائل لینے کے بعد میں وہاں سے پندرہ بیس کلومیٹر آگے گیا ہوں گا اس کا فون آیا کہلے صاحب آپ کا موبائل سو گیا آپ لے جائیے بعد میں پتا یہ چلا کہ اس موبائل میں کچھ ڈیفیکٹ ہی نہیں تھا لیکن کیونکہ میرے پاس نالیج نہیں تھی میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ موبائل میں کیا ہوا ہے اس لیے وہ ہی ایکسپلائیڈ انڈا سٹویشن اور یہ سلسلہ ہمارے سماج میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم جب شکشہ کسی ہر عام نہ ہو جائے دوسرے غریب لوگوں تک نہ پہنچ جائے کسی ایک خاص طفقے تک نہ پہنچ جائے تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ خصے یہ سورے ہیں کہ صاحب اگر کسی کے کان میں کوئی اشلوک پڑ گیا یا کسی کے کان میں ایڈوکیشن کی کوئی بات پڑ گئی تو اس کے کان میں سیسا پکلا کے ڈال دیا جاتا تھا کہ تمہارا ادھیکاری نہیں ہے آج ہم اس اسٹیٹ سے آگے آ چکے ہیں آج ہمارے یہاں ہیومن رائٹس ہیں ہمارے چلڑن رائٹس ہیں ہمارے رائٹ آف ایڈوکیشن ہے ہم آج اس اسٹیٹ سے بہت آگے آ چکے ہیں لیکن آج بھی جو ایڈوکیشن میں یہ ڈسپیریٹی ہے کہ ایک بچہ وہ ہے آپ تصور کیجئے ایک بچہ وہ ہے جس اپنے پرسنل کمپیوٹر پر وہ شکشہ حاصل کر رہا ہے اور پچاس ہزار روپے مہینہ وہ دیتا ہے اور دوسری طرف وہ بچہ ہے جو صرف اسکول میں اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بڈے میل مل جائے وہ بچہ جب دونوں بچوں کو آپ سوسائیٹی میں کھڑا کریں گے ایک بچہ وہ ہے جو پچاس ساٹھ کلو میٹر کی سپیڈ سے دوڑے گا اور دوسرا بچہ وہ ہے وہ لنگڑا ہے تو دونوں بچے آپ اس میں کیسے کمپیٹ کر پائیں گے یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں علیہ السلام ملک صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ اگلی بپ جب اپنی لکھیں تو اس کا اس اس ٹاپک پہ اپنے کچھ بات کریں بہرحال میں شکل گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے سنا اور میں علیہ السلام صاحب کا پھر ایک بار شکریہ آدھا کر دوں کہ انہوں نے ایک اتنے اچھے ٹاپک کو جیسا شوک صاحب نے بتایا کہ اتنے اچھے ٹاپک کو اور اتنی اچھی طریقے سے ایک چھوٹی سی کتاب میں کتاب میں سمیٹھ دیا ہے کہ ان کا جتنا بھی شکریہ دھا کیا جائے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے شکریہ بہترین